کانپور سے خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں ایک اور کورونا پوزٹیف کیس سامنے آ گیا ہے کانپور میں کدوئی نگر سے پوزٹیف کیس سامنے آیا ہے کانپور میں کل پوزٹیف کیس کی سنکھیا شیطر جا پہنچی ہے اب تک دو لوگوں کی موت ہو چکی ہے لیکن سنکرمڑ کے کیس جو کانپور میں بھی دیرے دیرے بڑھ رہے ہیں کدوئی نگر سے پوزٹیف کیس سامنے آیا ہے کانپور میں کل پوزٹیف کیسوں کی سنکھیا مدھر مہن ہمارے سموہ داتا اس خبر پر ادھک جانکاری کے ساتھ جڑ رہے ہیں مدھر کانپور میں کل پوزٹیف کیس کی سنکھیا بڑھ گئی ہے ایک اور کے سامنے آیا ہے کیا جانکاری ہے مدھر کانپور میں دن کے دن کے کیس بہتے چلے جا رہے ہیں کل چیتر پوزٹیو کیس آ چکے ہیں جس میں ایکٹیو کیس کی بات کی جائے تو ساتھ ہے اور جس میں ساتھ لوگ پہی اور گھر جا چکے ہیں اور یہ کانپور کی بات کریں تو کانپور پیدوئے نگر کی بات کریں تو پیدوئے نگر میں دوسرا کیس سامنے آیا ہے یہ بابو پروہ کے بیگم پروہ کے پروہ ماملہ ہے جس میں ستر سیمپل لیے گئے تھے اور ستر سیمپل میں جو سیمپل لیے گئے تھے آج ان کی ریپورٹ ہے جس میں ایک وقتی کے ابھی پارشل ریپورٹ آئی ہے مدھر لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آپ جو سے زکر کر رہے ہیں بابو پروہ اور کدوئی نگر کے آس پاس کا یہ بابلا بتا رہے ہیں آکر کیا وجہ ہے جو سنکرمڑ کے کیس کی رفتار دیرے دیرے بڑھ رہی ہے کانپور میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کچھ یہ کہیں نہ کہیں بات یہ بھی کی جائے کہیں نہ تفاصل بہت لکھوائے سامنے آ رہی کیونکہ کلی بجار ہوا نوستہ وہ باب ہو چار چھت جو ہیں اس کے بعد بھی یہ پروہ آس پر دلے رویہ ڈالے ہیں صبح سے پولیس پینات ہو جاتی ہے لیکن لوگوں کا آواز جاون بلکل ہے باہر کا بھی آدمی آ رہا ہے اندر آدمی باہر جا رہا ہے بلکل پروہ آس پر درے بٹھا ہے بلکل شکریہ تمام جانکاری کے لیے تو پرشاسن کی بھی بڑی لاپروائی دیکھنے کو بدلی جیسا کی ہمارے سموہ داتا ذکر کر رہے ہیں لیکن اس بی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ دو لوگوں کی ایک طرف موت ہوئی ہے ایک کیس اور سامنے آ گیا کدوہین اگر سے ایک اور کورونا پوزٹیف کیس سامنے آیا ہے کدوہین اگر سے خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں خبروں میں تنا ہی بنے رہی ہے ہمارے ساتھ